موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدیل سے استقبال ہے ہمارے بلکلی خاص اور اہم پروگرام میں جس کا نام ہے خاتم اختلاف سیزن ٹو جیسا کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بار پھر ہم یہاں پر جمع ہیں اختلافات کے خاتمے کے لیے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب آئیے ہم سب ملکہ شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ السلام علیکم شیخ آپ کا استقبال الحمدللہ وقتی آپ نے شکرہ آج کا جو سوال ہے شیخ ہمارا وہ فاتحہ سے متعلق ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ فاتحہ کراتے ہیں یا وہ کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں تو یہ اختلاف یہ کیوں ہے الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ فاتحہ خانی ہمارے ہندوستان میں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ برے صغیر میں یہ رسم پائی جاتی ہے دنیا کے باقی علاقوں میں جس حیات قضائی سے یہاں پائی جاتی ہے کہیں یہ رسم نہیں ہوتی اور اس سے یہ شبہ یقین کی حد میں چلا جاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے یہاں غیر مسلموں سے آئی ہے تو برے صغیر کے علاوہ کہیں اور زیادہ یہ جس انداز سے کھانا پکا کر اور سامنے رکھ کر اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے جیسے آج کل تو پکے مکان ہیں جب پکے مکان نہیں تھے کچھے مکان تھے ہم نے اپنے بشمن میں دیکھا تو باقاعدہ طریقے سے جگہ پوتی جاتی تھی لی پی جاتی تھی پھر پوتی جاتی تھی اس جگہ پر کھانا رکھ کے اور مسجد کے ملہ کو بلائے جاتا تھا اور وہ اس پر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ کرتے تھے ایک حصہ وہ لے جاتے تھے اور باقی چھوڑ جاتے تھے یہ تبرک مانا جاتا تھا اور یہ تبرک محلے کے بچوں یا اگر کوئی غریب و غرہ ہو تو اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا اور کچھ حصہ اس کا گھر والے رکھ کر خالیہ کرتے تھے خلیجی ممالک میں یا دوسرے مسلم ممالک میں کیا یہ شکل دوسری شکل یہ شکل نہیں پائیاتی اور نہ اس طرح کا کوئی وہ تصور ہے ان کے یہاں فاتحہ کا فاتحہ کے نام سے جو کچھ یہاں ہوتا ہے نیاز اور فاتحہ تو یہ دونوں لفظ جو ہے غیر معروف ہے ان کے یہاں یہ خالص ہمارے بردے صغیر کی ایجاد ہے اور اسی میں پائی گئی ہے تو یہ کیسے مطلب درست ہے اور نیاز ہی کے نام سے جانی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے غلط ہے اب کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے قرآن شریف ہی تو پڑھ رہے ہیں ہاں مطلب سوال وہی بیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں قرآن شریف کی ایک دو صورت ہی ہم نے پڑھی ہے اس میں غلط کیا ہو گیا قرآن پڑھنا کوئی غلط ہے اور بعض لوگ تو اس طرح سے کہتے ہیں آپ کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہو نہیں کہتے ہو کہاں کہتے ہیں تو بسم اللہ بھی قرآن شریف کی ایک آیت ہے تو وہ بھی غلط ہو جانا چاہیے حالانکہ یہ کیا ہے اپنی بدات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو صحیح چیز ہے جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی مغالطہ دے رہا ہے اور مغالطہ اس انداز کا دے رہا ہے کہ جو سنت ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام اہل سنت کے یہاں معمول بہا ہے اس کو غلط ثابت کر رہا ہے کس چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو خود اس نے اور اس کے پیروں نے نکالی ہے تو یہ تو بہت اس سے بھی بڑا جرم ہوا یہ ہے کہ ایک صحیح ثابت سنت کو آپ غلط بتائیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن شریف کی صورت اگر پڑ دی فاتحہ پڑ دی قل پڑ دیا تو وہ غلط ہو گیا نہیں یہ نہیں ہے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ پورا طریقہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے کے خلاف ہے اور ہم کیا ہیں اہل سنت والجماعت ہیں اہل سنت کا مطلب ہے کہ رسول اکرم کی سنت کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والے والجماعت کا مطلب کیا ہے جماعت صحابہ یعنی صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے والے اس کو صحیح ماننے والے تو نہ تو یہ رسول اکرم کا کام ہے آپ نے کیا نہ بتایا نہ آپ کے زمانے میں ہوا اور نہ یہ عمل صحابہ اکرام نے کیا یعنی اگر اس کو ہم اللہ کے نبی کے دور میں یہ صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی تصور کوئی تصور نہیں ہے اور دوسرے کیونکہ اگر صواب کا کام ہے یا اس میں کچھ فائدہ ہوتا تو صحابہ ضرور نہیں رسول اکرم اگر بتا دیتے ہیں کہ جب کھانا بنایا کرو یا اچھا کھانا بنایا کرو تو پہلے ایسا کیا کرو پھر اس پہ نیاز لگوایا کرو اور پھر اس کا صواب جو ہے بزرگوں کو بخشوا دیا کرو اگر یہ رسول اکرم بتلا دیتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض تھا تو نہ پہ یہ حدیث میں ہے حدیث کے جو اتنی کتابیں ہیں مطلب کسی کتاب میں نہیں ہے اور حدیث کو تو آپ ایک طرف رکھئے دوسری شکل میں ہوئے حدیث کو دوسرے حدیث کو ایک طرف رکھئے آپ یہاں برے صغیر کے مسلمان حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیکم آنتے ہیں ان کی فرد پر چلتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں چاہے چلے نہ چلے دعویٰ تو یہی ہے تو یہ اتنی ضروری چیز ہے آج کے زمانے میں کہ آج کے یہاں آپ کسی کے رشتہ لے کر جائیں یہاں یو پی اور بہر کے علاقوں میں یہ حال ہے تو آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے جس کا رشتہ لے کر آئے ہیں آپ کے گھر والے لوگ روزہ رکھتے ہیں آپ صاحب حیثیت ہیں زکاة دیتے ہیں آپ ماشاءاللہ مالدار ہیں آپ نے حج کیا ہے یہ نہیں پوچھتا کیا پوچھتا ہے آپ کیا نیاز فاتحہ ہوتی ہے تو جو ارکان اسلام ہے ارکان اسلام سے زیادہ بڑی حیثیت ہے اس کی کس کی؟ نیاز فاتحہ کی جو اللہ رسول نے بتلائی ہیں جو چیزیں وہ کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آدمی پر جو ہندوستان میں بنی ہیں جو چیز وہ اتنی ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کیا نیاز فاتحہ ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو بات آگے بڑھے گی اور نہیں ہوتی ہے تو بات یہیں ختم ہو جائے گی لیکن شیخ جیسے فاتحہ ہی تو کرتے ہیں مطلب قرآن ہی تو پڑھتے ہیں مطلب کیوں گلت بھئی گرچہ صحابہ سے نہیں ملتا ہے لیکن ایک طرح سے اچھا ہی عمل ہے اور اچھا عمل آدمی جو بھی کرنا چاہے جب کرنا چاہے کر سکتا ہے یہ اصول کس نے بتلا ہے کہ اچھا عمل آدمی جب چاہے کر لے بھئی نیک کام کرنا آدمی کو جب قرآن پڑھنا وہ پڑھ لے نیک کہتے کس کو ہیں آپ جو چیز نکالیں گے وہ نیک ہو جائے گی یعنی اس کو ہم نے قرآن پڑھنا تو اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے لیکن قرآن پڑھنے کی تعلیم خانہ سامنے رکھ کر قرآن پڑھنے کی تعلیم دی ہے اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے خانہ بنا کر اور سامنے رکھ کر اور اس پہ مخصوص صورتیں پڑھ کر پھر اس ثواب کو بزرگوں کو بخش کر اور اس سے یہ عقیدہ رکھ کر کہ اس سے بزرگوں کو تو ثواب ملے گا ان کے درجات بلند ہوں گے اور ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے بزرگان دین کی نظر انعیت رہے گی ہمارے بچے بیمار نہیں ہوں گے اور گھر میں خیر و برکت رہے گی یہ عقیدہ دیا ہے رسول نے تو اس کو جو لوگ منع کرتے ہیں صرف اس لیے منع نہیں کرتے کہ کھانا آگے رکھ کر انہوں نے قرآن کی دو ایک صورت پڑھ لی وہ پوری حیاتِ قضائی جو ہے اس تصور اس عقیدہ اور اس طریقہ جس طریقے کے لیے اور اس عقیدے کے لیے جس مقصد کے لیے جس غرض کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اس تمام کو دیکھ کر اس پر فتوہ لگا جاتا ہے یعنی برکت کے لیے یوں ہی اگر قرآن آدمی اپنے گھر میں پڑھ لے تو بات الگ ہے بھائی ہم قرآن پڑھیں گے تو گھر میں پڑھیں دکان میں پڑھیں باہر پڑھیں چلتے پھر بیٹھ کے پڑھیں برکت تو ہوگی اس میں کسی کا اختلاع تھوڑی ہے وہ جو طریقہ آپ نے نکالا اس کے عذاب آپ نے متعین فرمائے اور اس سے مخصوص عقیدے وابستہ کیے مسئلہ تو اس کا ہے حکم تو اس پر لگایا جا رہا ہے منع تو اس کو کیا جا رہا ہے قرآن پڑھنے کو تھوڑی کوئی منع کر رہا ہے ایک بڑی تعداد جو اس کو اپنا رہی ہے اس کو کر رہی ہے تو ظاہر ان کے پاس بھی دلائل ہوں گے یا کس بنیادوں پر وہ یہ جو ہماری بڑی تعداد ہے ہندوستان میں اگر ان کے پاس دلائل ہوتے تو پھر یہ لوگ ایسا کرتے بھائی صاحب یہ سب کچھ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی کیا جا رہا ہے ان کے یہاں شراد ہوتا ہے یہ شراد کی نقل ہے ان کی عقیدہ یہ ہے کہ آپ شراد میں جو کچھ بھی یہاں پندت کو کھلاتے ہیں یا غریبوں مسکینوں کو کھلاتے ہیں وہی چیز آپ کے مرنے والے کو وہاں دوسرے لوگ میں مل جاتی ہے اور ہمارے یہ لوگ جو یہ کرتے ہیں تقریباً یہی عقیدہ ان کا بھی ہے کیونکہ بعض لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فلاں صاحب نے ایسا ایسا کیا تھا تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو ان کو ملی وہ یہ چیز ملی اور انہوں نے وسیعت کی بعد میرے مرنے کے احباب میرے کہنے سے نہیں اپنے طور پر اگر ان آئیٹموں میں سے کچھ بھیجوا دیا کریں تو اچھا ہے اور اس میں بارہ آئیٹم بتائے اور یہ سارے آئیٹم وہ ہیں جو ان کو زندگی میں مرغوب تھے جی تو یہ کیوں اسی عقیدہ کے لیے کہ زندگی میں مرغوب تھے لہذا بعد مرنے کے بھی ان کو وہ مزے اور چٹکھارے چاہیے تو یہ تو اپنے تصور ہی اسلام کے خلاف پیدا کر لیا نا مرنے والا دو حال سے خالی نہیں ہوتا یا تو وہ نیک ہے یا وہ بد ہے اگر نیک ہے تو اللہ حرب العزت کی رحمتوں میں ان آئیتوں میں نوازشوں میں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ اس کی قبر میں جنت کی کھرکی کھل دی جاتی ہے اور وہاں سے اس کو ہوا آتی رہتی ہے کوئی وحشت نہیں ہوتی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اچھا کھانے کی وہاں ضرورت ہوتی نہیں کھانے کی ضرورت جو ہمیں ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کی وجہ سے ہوتی ہے کس کی وجہ سے ہوتی ہے جسم کی وجہ سے کیونکہ جسم مادے کے بنا ہوا ہے ہاں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی انرجی جیسے ہی جتنی کم ہوتی ہے اتنی ہی انرجی اس کو چاہیے ہوتی ہے روح مادی چیز نہیں ہے وہ اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو جب ہم مر گئے تو قبر میں یا برزخ میں آپ کہیے بعض لوگ اس پر خامخواہ کنفیوزن پیدا کہتے ہیں برزخ میں آپ ہیں ایک دوسرا عالم ہے جیسے یہ ہمارا عالم عالم دنیا ہے ایک تھا عالم ارواہ جہاں پر ہم تمام کی روحیں دنیا میں آنے سے پہلے تھی وہ کیا تھا عالم ارواہ تھا عالم ارواہ تھا آج دنیا میں آنے کے بعد آپ زندہ ہیں ہس کھیل رہے ہیں گول بطلا رہے ہیں چل پھر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں عالم ارواہ میں آپ کہاں رہتے تھے آپ کے ساتھی کون تھے کون کون لوگ آپ کے ساتھ کھیلتے تھے وہاں کھانے پینے کا کیا انتظام تھا اگر کھانے کی ضرورت تھی روح کو تو کیا کھاتے تھے بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے کیوں اس لیے کہ اس عالم کو آپ چھوڑ کر چلے آئے اب آگئے عالم دنیا میں عالم دنیا میں ہے پچھلے عالم کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے اور پچھلے عالم کے احکام بدل گئے اس عالم میں آنے کے بعد اسی طرح سے اس دنیا میں آنے کے بعد اور انتقال کے بعد آپ اس دنیا سے منتقل ہو کر چلے جاتے ہیں عالم برزخ میں کہاں چلے جاتے ہیں عالم برزخ میں عالم برزخ الگ ہے جیسے یہ عالم دنیا ہے عالم برزخ میں آپ کے کھانے کا پینے کا رہنے کا سہنے کا چلنے کا پھرنے کا کیا معاملہ ہے پوری معلومات ہمیں نہیں ہیں رسول اکرم نے جتنی بات بتلا دی اتنا ہم جانتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں وہاں پر آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت ہے کیا کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں روح ہے جسم نہیں ہے جسم یہی دنیا کی چیز تھی دنیا میں رہ گئی جسم ہمارا مٹی کے بنا ہوا ہے اور مٹی یہاں دنیا کی چیز ہے لہذا وہ یہی رہ جاتی ہے اور ہم چلے جاتے ہیں برزخ میں اور برزخ میں ہم کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی جب کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ جو آئیٹم آپ بھیجوا رہے ہیں کہ یہ بھیجوا دیا کریں یہ آپ کا تصور غلط ہے اسلام کے خلاف ہے وَمَا عَدْرَكَمَا عِلِّيُونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ دو مقام بتلا ہے ایک علین ایک سجین وَمَا عَدْرَكَمَا سجین تو سجین کیا ہے اور علین کیا ہے علین میں نیک پرہزگار لوگوں کی روحیں رہتی ہیں اور سجین میں برے لوگوں کی روحیں رہتی ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں لیکن کھانے کی ضرورت وہاں نہیں ہے تو آپ جو یہاں سے بھیجوا رہے ہیں حد تو یہ ہے کہ ایک زمانہ ہماری ہندوستان میں یہ تھا کہ جب فاتحہ ہوتی تھی تو وہ آئیٹم بنائے جاتے تھے جو مرنے والے کو پسند ہوتے تھے کسی کو بریانی پسند ہے تو بریانی کسی کو قورما تو قورما کسی کو حلوہ تو حلوہ یہاں تک کہ حقہ تازی کر کے بھی فاتحہ میں رکھا جاتا تھا حقہ تازی کر کے رکھا جاتا تھا اور اس سلسلے میں بہت ساری حکایتیں ہیں اور عجیب عجیب ایسی کہ اگر ذکر کی جائیں تو کچھ لوگوں کو تو ہسی آئے گی اور کچھ لوگوں کو بڑا غصہ آئے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیخ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھا اور یہ طریقہ یہ قیفیت یہ ساری چیزیں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ حریص تھے سواب کے اور نیک کاموں کے اور پھر یہ جو قیفیت جو لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ باقیدہ مردے کو جو پسند ہے وہ بنایا جاتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کو پہنچے گا حالانکہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو مطلب یہ لوجیکلی اگر آدمی سمجھنا چاہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے پھر یہ اختلاف کیوں مطلب لوگ کیوں نہیں بات کو سمجھے اختلاف اس لئے ایک زمانے سے جب ہمارے سارے مسلمان جو یہاں کے ہیں ان کی اکثریت یہی کے لوگوں کی ہے ان کے پوروج سب ہندو ہی تھے اور جو عورتیں تھی وہ بھی انہی کے گھروں سے آئی تھی تو وہ جو اس سے پہلے رسمیں کرتی تھی ہندو ہونے کے حیثیت میں وہ ساری رسموں کو لا کر یہاں اسلام میں بھی انہوں نے جاری کر دیا اس زمانے میں جو پیر و مشایخ تھے علماء کی تعداد زیادہ تھی نہیں یہی پیر قسم کے لوگ زیادہ تھے ان لوگوں نے اس کو گوارہ کیا تاکہ یہ اسلام میں تو آ جائیں بعد میں ان کی اصلاح کر لی جائے گی لیکن بعد میں اصلاح کا کوئی نظام بنایا نہیں گیا اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تفصیل کے ساتھ تو آپ ایک کتاب ہے خواجہ حسن نظامی خواجہ حسن نظامی اردو کے مشہور عدیب گزرے ہیں اور خواجہ نظام الدین ولی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشید ہیں بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہے ان کی یہ کتاب ہے فاطمی دعوتِ اسلام فاطمی دعوتِ اسلام میں انہوں نے ان ساری چیزوں نیاز فاتحہ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے مزاروں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اجمیر میں اور بڑے بڑے مزارات میں ان تمام کی وجوہات اور اسباب لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ علماء کرام نے اس وقت اس کی مخالفت کی لیکن ہمارے بزرگوں نے ان کی بات نہیں چلنے دی کیونکہ عوام پر اثر ان کا تھا جو بزرگ کہلاتے تھے صوفی تھے علماء کی بات عوام نے نہیں مانی کیونکہ یہ ان کی گزشتہ زندگی سے زیادہ قریب تھی یہ چیز علماء جو کچھ بتلا رہے تھے وہ بلکل الگ بات تھی تو وہ قبول نہیں کیا جو علماء بتلا رہے تھے وہ قبول کیا جو ان کے یہاں ہوتی تھی اور اس سے قریب قریب یہاں چلنے لگی تو آج دیکھئے ہماری ایک لفظ تبرک تبرک ہے نا جانتے ہیں کہ اتنا احترام ہے اس کا اور تبرک اتنا اتنا باٹا جاتا ہے گر جائے اگر اس میں سے ایک نکتی کا ٹکڑا تو اس کو بھی اٹھا کے جھاڑ کے اور کھا لیتا ہے کیوں تبرک ہے یہ تبرک کیا ہے یہ تبرک وہی ہے جس کو پرشاد کہتے ہیں غیر مسلموں کے یہاں پرشاد کا جو تصور ہے وہ پوجہ پاٹ کر کے اس میں تھوڑا سا کھانا رکھ کر اور ان کو بھوگ بھوگ چڑھا کر جب آئیں گے تو اب وہ پرشاد بن جائے گا تو اب وہ پرشاد ذرا ذرا سا سب گھر والوں کو چکھایا جائے گا اور کوئی اور آئے گا اس کو بھی دیا جائے گا کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں صرف لفظ کا فرق ہے تصور خیال نظریہ مقصد ایک ہی ہے تبرک کا بھی اور پرشاد کا بھی اسی طرح سے یہ ہمارے یہاں جو نیاز فاتحہ ہوتی ہے یہ بھی وہیں سے آئی ہوئی ہے یہ بھی ان کے یہاں جو تصور ہے کہ مقتی ابھی ہوئی کے نہیں ہوئی پندت بتاتا ہے تو اس کے لیے شراد کرواتا رہتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اب یہ لوگ اوب گئے ہیں تو کہہ دیتا ہے نہیں اب مقتی ہو گئی ٹھیک ہے تو رہنے دو اچھا اگر فاتحہ کرنا بھی ہے تو آدمی کو تو خود فاتحہ یاد ہوتا ہے وہ تو خود بھی پڑھ سکتا ہے تو مطلب باہر سے بلا کے کوئی زیادہ سواب رسم ہے جب رسم یہ بن گئی ہے آپ کو کتنا ہی یاد ہو تو آپ خود نہیں دیتے فاتحہ مسجد سے بلاتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اس کا ایک حصہ اس کو دیتے ہیں یہ انہوں نہیں بنایا ہے تم لوگ کیا جاتے ہیں سواب پہنچانا آپ کو آتا ہے سواب کیسے پہنچانا جاتا ہے آپ کو آتا ہے کیا فاتحہ ہی تو آتی ہے آپ کو کل ہی تو آتا ہے آپ کو باقی سواب کیسے پہنچائے جاتا ہے وہ آتا ہے آپ کو نہیں وہ تو نہیں آتا تو پھر بلانا پڑے گا ان کو یہ ہے نہیں عمل کر لیا جائے اب اس کو قبول کرنا نہ قبول کرنا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پہنچایا کیسے جاتا ہے بھائی صاحب کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں تو یہ رسم کرنی ہے شیخ اس سوال کو میں پھر ایک مرتبہ کروں گا کہ کیا اللہ کے نبی و صحابہ کے دور میں یا حادیث میں اس کا بالکل بھی اشارہ ذکر ہی نہیں ملتا کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو اپنا رہی ہے تو کچھ تو اشارہ کہیں ہوگا دیکھئے ہم بتائیں اشارہ کہاں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے فوج کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول فوج بہت پریشان ہے اور سب لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے آپ کچھ کیجئے تو آپ نے صحابہ اکرم سے کہا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ سب لی آئے تو سب لوگوں کے پاس جو جو بچا ہوا تھا تھوڑا بہت وہ لے کر آئے تو وہ تھوڑا سا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد پھر اس میں سے لے لے کے سب کو دینا شروع کیا سارے فوج کی ضرورت پوری ہو گئی وہ تھوڑے سے کھانے سے اب یہاں پر ہمارے بھائی لوگ کیا کہتے ہیں اس حدیث کو ذکر کر کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فاتحہ پڑھی تھی آپ کو کیسے پتہ سلیں حدیث میں جو الفاظ فقرہ ما شاہ جو آپ نے چاہا وہ پڑھا یعنی زور سے نہیں پڑھا کہ صحابہ اکرام کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے خالی دعا کی ہے انہوں نے اس میں فاتحہ کے تصور پیدا کر دیا اور یہی سے فقرہ ما شاہ کو متعین کر کے کہا کہ فاتحہ پھر قل اور فلاں فلاں صورت اور پھر درود اور پھر اس کے بعد ایسے کرنا چاہیے فاتحہ یوں ہوتی ہے ایک کتاب ہے طریقہ فاتحہ ما ثبوت فاتحہ اس آدمی نے اس میں ساٹھ دلیلیں ذکر کی ہیں اس کی جو دلیل ہے وہ بھی جو دلیل نہیں ہے وہ بھی جبکہ اس بات کو وہ بھی مانتا ہے کہ یہ طریقہ مروجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا نہ آپ سے ثابت ہے لیکن جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہتے ہیں قبر پہ اذان دینے کے سلسلے میں اختلاف ہے شیخ یہاں پہ تھوڑا سا رکھ کر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پڑھا قرآن سے تو وہ اس خاص موقع سے آپ نے پڑھا یا عام طور پر آپ کا یہ معمول تھا یا صحابہ کا معمول تھا وہ ایک خاص موقع تھا پریشانی تھی وہ تو موجزہ تھا آپ کا موجزہ تھا آپ نے دعا فرمائی کہ لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے اللہ رب العزت اس میں برکت تتا فرما دے غزوہ خندق کے موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا چند روٹی کا ہٹا تھا آپ نے فرمایا بنا لو اس کو اور روٹی ساری مت بھیجنا ایک ایک کر کے جیسے میں مانگتا جاؤں وہ اسے دیتے جانا ساری فوج کھانا کھا گئی اور پھر بھی کھانا اتنے کا اتنہ بلکہ اس سے زیادہ رہا تو یہ سب تو موجزہ ہے نا رسول کا اچھا وہاں پہ کیا ثواب پہنچانے والا معاملہ تھا کوئی ثواب پہنچانے والا ثواب کا کوئی نہ موقع تھا تو یہ موجزے کے طور پر اللہ رب العزت سے آپ نے دعا فرمائے اللہ رب العزت نے کہا ایسا کرو آپ نے کیا جی جزاک اللہ خرش بہت بہت شکریہ چونکہ وقت ہو چکا ہے ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے اس مسئلے سے متعلق کئی اہم و مفید باتیں ہمارے سامنے رکھے ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور دعا بھی شیخ کے لئے کرتے ہیں ناظرین آپ سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل ہم سے جڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں چونکہ اس اپیسوٹ کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں